مفتی صاحب کے شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ بھائی دیکھو ٹوپی جو ہے نا آپ کے لباس کا حصہ ہے یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہر آدمی کا لباس ہے نا تو پروپر ڈریس میں آنا چاہیے تو پروپر ڈریس میں شلوار خمیز بھی ہے ٹوپی بھی ہے صحیح ہے نا تو وہ بھی اب کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ مسجد میں آئے تو کرتے رکھے ہوئے ہیں ہے جی یا شلواریں رکھی ہوئے ہیں تو جب کرتے شلوار نہیں ہوتا تو ٹوپی کا کیا کام ہے مسجد میں ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی اور کا لباس استعمال کرنا جو آپ کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے ہر آدمی کی پسینے کی الگ بدبو ہوتی ہے ہر آدمی کے ٹرین کے نکلنے والے جراسیم الگ ٹائپ کی ہوتے ہیں ہر آدمی کی جویں الگ ہوتی ہیں ایک ہی ٹوپی صبح سے لے کے رات تک مختلف قسم کی کھوپڑیوں سے گھوم گھوم کے آپ کی کھوپڑی میں آئے تو یہ ویسے بھی صفائی کے ایسی صورت میں تو میں تو ننگے سر پڑھ لیتا ہوں مسجد کے ٹوپی استعمال نہیں کرتا ٹوپی اپنے پاس رکھو بھائی پیسے چوبیس گھنٹے سر ڈھاکو نہیں تو کم از کم نماز کے وقت جن میں رکھو نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو وہ زیادہ بہتر ہے کسی اور کی ٹوپی بہننے سے یہ جیسے ایک تولیہ بیس آدمی استعمال کر رہے ہوں تو غلط ہے نا اس کے پسینہ الگ ٹائپ کا ہے اس کا پسینہ الگ ٹائپ کا ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا پسینہ نکال رہا ہے وہ سارے پسینے آپ اپنے مو پہ لاکے مل رہے ہیں کتنی غلط بات ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بدت ہمارے مسجدوں میں ٹوپیوں کی چل پڑی اور پھر ٹوپیاں اب تو پھر بھی کچھ غنیمت آنے لگیں پہلے وہ چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی تھی اس کے تن کے نکلے ہوئے ہوتے تھے درمیان سے گنجی ہو گئی سائیڈوں سے وہ اللہ کے سامنے وہ پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں چٹائی لپیٹ کے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ پہن کے کسی دعوت میں انسان نہیں جا سکتا لوگ سمجھیں گے چندہ مانگنے آئے بھگا دیں گے اس کو وہاں سے تو اللہ کے سامنے بھی پروپر ڈریس میں انسان کو ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین